اسلام علیکم دوستو جیسے کہ آپ اس سے اکثر بولتے تھے بھائی کوئی ایسی میڈیسن بتا دو کوئی ایسی دوائی بتا دو جس سے ہمارا قدر بڑھ جائے اور آج انشاءاللہ اللہ آج اس ویڈیو کے اندر ایک ایسی چیز جو آپ میرے ہاتھ میں بھی دیکھ رہے ہیں میں آپ کو دکھانے والا ہوں پچھلی ویڈیو کے اندر بھی میں نے اس کی تھوڑی سی آپ کو جھلکی دی تھی لیکن آج اس ویڈیو کے اندر میں تھوڑی سی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اس کو استعمال کس طرح کرنا ہے اس میڈیسن کا نام ہے آئیڈیل ہائٹ کورس یہ آپ کو ساتھ میں اس کی پکچر بھی نظر آ جائے گی تو یہ میڈیسن ہے انشاءاللہ آج اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں گا آپ نے اس کو کہاں سے خریدنا ہے کب آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے کب کھانا ہے تو جو بندہ اپنے ہائٹ کو بڑھانا چاہتا ہے جو اس کے متعلق انفرمیشن لینا چاہتا ہے تو پلیز اس ویڈیو کو سارا لازمی اند تک دیکھیں تاکہ آپ کو پروپر سمجھ لگ پائے کہ کیا یہ میڈیسن واقع ہی آپ کی ہائٹ بڑھاتی ہے یا نہیں بڑھاتی تو آئیے دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں جیتنی بھی کت بڑھانے والی میڈیسن ہوتی ہیں ان کے اوپر صرف ان کا دس سے بیس پرسنٹ فائدہ ہوتا ہے میں آپ کو سیمپل بتا رہا ہوں باقی آپ کی جو نیوٹریشن ہے آپ کی گزا ہے آپ کا لائف سٹائل ہے آپ اپنے لائف سٹائل میں ایکسرسائز کرتے ہیں یا نہیں کرتے باہر سے زیادہ کھانا کھاتے ہیں گھر کا اچھا کھانا کھاتے ہیں فروٹس کا زیادہ استعمال کرتے ہیں آپ سوتے کتنا ہے کیونکہ آپ کی جو ہائٹ ہوتی ہے وہ صرف میڈیسن کے اوپر ہی ڈپینڈ نہیں کرتی آپ کے جینز کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے کہ آپ کے پیچھے والدین کا مطلب جو ہائٹ چلتی آرہی ہے وہ کیسی ہے اور اس کے بعد آپ کی سلیپنگ روٹین بھی ڈپینڈ کرتی ہے کہ آپ کتنا سو رہے ہیں کیونکہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں سوتے دوران آپ کی ہارمونز نکلتے ہیں جو آپ کے قد کو بڑھاتے ہیں اگر آپ کم سوئیں گے تو ہارمونز کم نکلیں گے ہارمون ایم بیلنس ہو جائیں گے جس سے کیا ہوگا سمپل سی بات ہے کہ آپ کے جو ہائٹ ہے وہ نہیں بڑھے گی تو یہ کچھ ریزنز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی ہائٹ بہت زیادہ ان چیزوں کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے فیلحال میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اور یہ ہربل میڈیسن ہے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے لیکن میں پھر بھی آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس میڈیسن پر منحصر رہنے کی بجائے یعنی ڈپینڈ رہنے کی بجائے آپ اپنی ڈائیٹ کو تھوڑا سا بہتر رکھیں ایک چیز دوسرے نمبر پر کم سے کم ایکسرسائز تو لازمی کریں یعنی چوبیس گھنڈے ہوتے ہیں یار تقریباً اگر آپ پندرہ سے بیس منٹ تھوڑی سی ایکسرسائز بھی کر لیں آپ کے جو جوائنٹ ہیں جو آپ کے ہورمونز ہیں وہ زیادہ نکلیں گے آپ کے جو جوائنٹ ہیں ان کے اندر لچک پیدا ہوگی اور آپ کی ہائیڈ بڑھنے کے چانسز سو گنا بڑھ جاتے ہیں سو یہ چیزیں آپ نے سب سے پہلے تھوڑی سے اپنے مائنڈ کے اندر رکھنی ہے پھر اس میڈیسن کو استعمال کرنا ہے اور چلیے بات کرتے ہیں اس میڈیسن کے بارے میں تو کم میں بات کروں کہ اس سے ہائیڈ بڑھتی ہے نہیں بڑھتی تو جی ہاں اس سے بالکل آپ کے قدمے دس سے بیس پرسنٹ جو ایفیکٹ ہے وہ پڑھتا ہے مین چیز جو ہوتی ہے وہ آپ کی ڈائیٹ ہوتی ہے آپ کی خوراک ہوتی ہے اور ایکسرسائز ہوتی ہے آپ کا لائف سٹائل ہوتا ہے آپ زیادہ تلی چیزیں کھاتے ہیں آپ کی مطلب رہنے سہنے رہن سہنے کا طریقہ کار کیا ہے سوتے کتنا ہے وہ چیزیں مینڈ پینڈ کرتی ہیں اٹی پرسنٹ ان چیزوں کا رول ہے ٹھیک ہے ڈائیٹ کا آپ کی ایکسرسائز کا آپ کی سلیپنگ روٹین کا آپ ایکسرسائز کرتے ہیں نہیں کرتے خوراک اچھی ہے نہیں ہے کتنا سوتے ہیں کم سے کم بھی آٹھ گھنٹے تو لازمی سوئیں تاکہ آپ کی ہورمونز پروپ پر نکلیں اور اس کے بعد بھی اگر آپ کی ہائٹ نہیں بڑھتی دن آپ ان میڈیسن کا استعمال کریں جو ابھی میرے پاس میں ہیں اور انشاءاللہ آپ کی ہائٹ اس کے ذریعے کافی آپ کی ہائٹ میں فرق پڑے گا بہت سے لوگوں کے مجھے میسیجز آتے ہیں ان کی ابھی ایج سولہ سال ہوتی ہے اور کہتے ہیں یار میری ہائٹ نہیں بڑھ رہی میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں چوبیس سال تک ہائٹ بڑھتی ہے اب تھوڑا سا اپنی بوڈی کو ٹائم دیں خوراک اچھی رکھیں ان میڈیسن کا استعمال کریں ایکسرسائز کریں سوئیں پروپر تو آپ کی ہائٹ بڑھنے میں ٹائم لگے گا ایسا بلکل بھی نہیں ہوتا ایسا بلکل بھی نہیں ہوتا ٹائم لگتا ہے میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں تھوڑا سا اپنی ڈائیٹ کو بہتر رکھیں ایکسرسائز کریں سوئیں پروپر اور اس میڈیسن کا استعمال کریں ایٹی پرسنٹ ان کے رول ہیں صرف بیس سے دس پرسنٹ یہ میڈیسن کام کرتی ہیں اور کرتی ہیں بلکل کرتی ہیں انشاءاللہ اگر آپ اس کو استعمال کریں گے اگر آپ کی ڈائیٹ بھی اچھی ہے لائسٹائل بھی اچھا ہے سوتیں بھی پروپر ہیں ایکسرسائز بھی کرتے ہیں تو اس میڈیسن کے استعمال سے آپ کی ہائٹ میں جو ایک بوسٹ ہے وہ ملے گا آپ کو انشاءاللہ تو آپ نے اس کو خریدنا کہاں سے وہ سمپل میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جو آپ نے میڈیسن خریدنی ہے ساتھ میں نمبر دیکھنے شو ہو رہا ہوگا سمپل آپ ان سے رابطہ کریں رابطہ کر کے آپ آئیڈیل ہائٹ کورس بولیے گا میرا نام لیجئے گا اور انشاءاللہ اللہ Hernandez یہ جو میڈیسن ہے وہ آپ کو مل جائے گی اور اگر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے اس کو استعمال کیستران کرنا ہے بہت سمپل سا طریقہ اس کو استعمال کرنے کا ایک گولی صبح اور ایک گولی شام آپ نے اس کی سمپل پانی کے ساتھ استعمال کرنی ہے یعنی ایک گولی صبح اور ایک گولی شام کو آپ نے سبا بریکفاسٹ کے بعد یا ناشتے کے بعد اور شام کے کھانے کے بعد ایک گولی سمپل سادھہ پانی کے ساتھ استعمال کریں ایکسرسائز ساتھ میں کریں ڈائیٹ کو اچھا فولو رکھیں فروٹس کا استعمال کریں زیادہ تلی چیزوں کا استعمال نہ کریں سپائسی جنک فوڈ کا استعمال نہ کریں تو انشاءاللہ یہ میڈیسن آپ کو کام کر کے دکھائے گی آئیہوب دوستوں میں محید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا ہمارے چینل کو مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سو انسٹاگرام کے اوپر بھی لازمی فولو کر لیں ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے اندر اپنا خیار رکھی گا ٹیک ایر گائز اللہ حافظ